پوش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ دور ایزلی جو ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے جہاں اتنی کاری چیزیں سیکھ رہے ہیں وہاں یہ چیز بھی سیکھیں آپ احتیاط سے چلائیں تاکہ آپ کی آٹومیٹک وشن ماشین احتیاط سے آپ کے ساتھ لمبے عرصے تک آپ کا ساتھ دے اپنے دور اوپن اور کلوز کے وقت بہت زیادہ احتیاط کریں گے تاکہ کسی قسم کا کوئی ڈامیج بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ایم ہنا سوہیل آپ سب کو خوش آمدی تو ویورز کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیاریت سے ہوں گے ویورز تینکیو سو مچ اتنا پیار دینے کا اور اتنا سراہانے کا آپ کی آٹومیٹک واشنگ ماشین سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہاؤس وائفز کا پرابلم تھی وہ میرے چینل سے دور ہوئی ہیں بہت ساری چھوٹی 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 پرابلمز کو بھی میں نے سولف کرنے کی کوشش کی ہے اور بلکل اوٹھنٹک طریقے سے یہ نہیں کہ جس جوگار لگا دیا ہو اور میں نے بتا دیا ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے ساری نالش لے کر خود گائیڈنس لے کر اس کے بعد میں آپ تک کوئی بات پہنچاتی ہوں اسی طریقے سے آج جو میں آپ کے پاس لے کر آرہی ہوں میں آج آپ کو کپڑے دھونا نہیں سکھا رہی آج جو مین چیز ہے وہ ہے آٹومیٹک واشنگ ماشین کا دور آپن اور کلوز کرنے کا میتھرڈ جو ہے میں آپ کے ساتھ اس کے بارے میں ڈسکس کروں گی کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے جب آپ ایک آٹومیٹک واشنگ ماشین لے کر آئے ہیں آپ نے اس کے اندر اس کا بٹن فینل کو یوز کرنا بھی سیکھا ہے آپ نے اس کو سب کچھ کرنا سیکھا ہے تو کائنلی آپ اس کے دور کی بھی آپ نے اتنی ہی یہ دور کہہ دیں یا لیڈ کہہ دیں لیڈ زیادہ تر اس کو کہا جاتا ہے لیڈ ہے اس کی بھی اپنے اتیاد سے اپنے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے بہت ساری آٹومیٹک واشنگ ماشین کی یہاں پر تو یہ انہوں نے لک جو یہاں پر دیئے میں یہ میتھل کی ہیں لیکن بہت ساری موڈلز ایسے ہیں جن میں یہ پلاسٹک کے لگے میں لیکن یہ پلاسٹک کیونکہ فیمیلز کے بہت کیا کہتے ہیں وہ سیوین ایٹ وانس ہی ہوتے ہیں انہیں یوز کیے ہوئے آٹومیٹک واشنگ ماشین کو اور ان کے دور یا لیڈ جو ہوتے ہیں ان کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں یا ان کے لاک ٹوٹ جاتے ہیں کیوں اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں آٹومیٹک واشنگ ماشین یہ دو انہوں نے یہاں پر میگنیٹک سینسر انہوں نے یہاں پر انسٹال کیا ہے کس لیے کیونکہ جب آپ دور کو یوں کرتے ہیں تو آپ کو دور کو اپنی پوری طاقت سے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میگنیٹک سٹیٹکس انہوں نے اس طریقے سے کیا ہے کہ ماشین کا دور خود با خود جو ہے وہ کلوز ہو رہا ہے یعنی کہ آپ کو اٹھا کے اس کو دور کو پٹکنے کی ضرورت نہیں ہے خود سے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے چھوڑا اور یہ دور خود با خود جو ہے وہ کلوز ہو ہے اور جب آپ نے کھولنا ہوتا ہے تو اس کو بہت احتیاط سے آپ نے اوپر کی طرف کھول دیا ٹھیک ہے بعض فیملز کیا ہوتی ہیں کہ اس کو یوں پٹک دیتی ہیں پٹکنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے شیشے پر زور پڑتا ہے اور پھر اس کے شیشہ بھی جو ہے وہ اس کا جو میرر ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے اس میں کریک آ سکتا ہے کریک بھی آ سکتا ہے ٹوٹ بھی سکتا ہے اسی وقت اور اس کو فوراں سے یوں کھولنے اور بند کرنے کی بھی بہت احتیاط آپ نے کرنی ہے جیسے کہ آپ نے یہ صرف اس موڈل جو میرے پاس موڈل ہے وہ اپنی ہائر کی ہر موڈل میں یہ ٹیکنک یوز کی ہے ڈور اوپن اور کلوز کرنے کی تو فیمیلز کو میں یہی کاؤں گی کہ جب آپ اتنی اچھی احتیاط گھر لے کر آئے ہیں تو آپ نے لٹ کو کھولنے اور بند کرنے کا پروپر آپ نے پروسیجر بھی سیکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ پروبلم نہ سیف ویس کرنی پڑے کہ جی انس کے لاؤک جو ہیں وہ میں نے بہت سارے یوٹیوبرز جو ہیں وہ ویڈیو بناتے اوٹومیڈک واشنگ مشین کا میں نے ان کی ویڈیو بھی دیکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہائر لوکل ہے تو ہائر نے اچھی نہیں بنای ہے واشنگ مشین اور بلکل انہ نے پارٹس جو ہیں وہ بلکل پلاسٹکے بنا دی ہیں کہ احتیاط کرنی ہوتی ہے اپنے جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں آپ اسے احتیاط کے ساتھ کریں تو آپ کی کوئی بھی آرام سے کلوز ہو گیا ہے اور جب آپ نے اپنے اپن کرنا ہے تو اسی طریقے سے آرام سے آپ نے دور کو اپن کرنا ہے کیونکہ اس کا دور تھوڑا سا میرر کی وجہ سے جو ہے وہ ہیوی ہے تھوڑا سا آپ نے دور کو اگر آپ لے لٹ کو تو بہت زیادہ ہیوی ہے میرر کی وجہ سے سائز کی وجہ سے تو آپ نے بہت احتیاط سے اس کو اپن کرنا ہے اور ایزیلی اپنا جو آپ نے اس میں کپڑے ڈالیں کپڑے ڈالیں نکالیں نکالیں ڈیٹریجنٹ وغیرہ ڈالنا ہے تو ڈالیں اور ویسے بھی آٹومیٹک واشنگ ماشین میں آپ کو دور جو ہے وہ بلکل بھی یوز میں نہیں آتا ہے آپ کو اوپر سے ہی سب کچھ ڈالنا ہوتا ہے اور پھر ایزیلی جو ہے آپ اس کو کلوز کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جسٹ پوش کرنے کی ضرعت ہوتی ہے اور یہ دور ایزیلی جو ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں آپ کو جہاں اتنی ساری چیزیں آٹومیٹک واشنگ ماشین سے ریلیٹڈ بتا رہی ہوں تو یہ چھوٹی سی بات ہے بالکل عام سی بات ہے کہ لیڈ اوپن اور کلوز کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو جو ہے وہ بتاؤں تاکہ آپ جو ہے اپنی آٹومیٹک واشنگ ماشین سے ریلیٹڈ یہ ساری جہاں اتنی کاری چیزیں سیکھ رہے ہیں وہاں یہ چیز بھی سیکھیں آپ احتیاط سے چلائیں تاکہ آپ کی آٹومیٹک واشنگ ماشین احتیاط سے آپ کے ساتھ لمبے عرصے تک آپ کا ساتھ دیں تو امید ہے آپ کو میری یہ بات بہت اچھی لگی ہوگی سمجھ آئی ہوگی اور آپ اپنے دور اپن اور کلوز کے بعد بہت زیادہ احتیاط کریں گے تاکہ کسی قسم کا کوئی ڈیمیج نہ ہو نہ لٹ کو ڈیمیج ہو نہ واشنگ ماشین کو ڈیمیج ہو اور آپ ایزیلی اس کو یوز کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ